دوستو سلاہ الدین یوبی کو لے کر بہت ساری کانٹروورسیز سٹارٹ ہو چکی ہیں اور کہیں نہ کہیں درمیان میں آ کر یہ سیریز تھوڑی ریٹنگ کے حساب سے اوپر نیچے ہوئی تھی اور اس ریٹنگ کو بہت ہی سیریز لیا گیا جتنے بھی سیریز کے کرتے دھرتے تھے انہوں نے اور بہت سارے نئے فیصلی کیے گئے جن میں نئے نئے ادھاکاروں کو کاسٹ کرنا اور پاکستانی ادھاکاروں کو کاسٹ کرنا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلوں پر نظر ڈالی جا رہی ہے دوستو آج کل سوشل میڈیا پر چنگیز جوشکون کی دصویر بہت زیادہ ویرل ہو رہی ہے اور وہ بھی سلاہ الدین یوبی کے ساتھ ساتھ جن کو چنگیز کا نہیں پتا تو بتاتے چلوں کہ یہ وہی ترگت علپ ہیں جو کہ ارترالغازی سیریز میں بھی آپ کو نظر آئے تھے جی ہاں دوستو اس وقت ان کی فین فالوونگ بہت سٹرونگ ہے اور یہ پاکستان کا وزرٹ بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ دوستو ان کی اگر ادھاکاری کی بات کریں تو ارترالغازی سیریز میں لا جواب ادھاکاری کی جس کی بدولت یہ پوری دنیا میں بے حد مقبول ہے دوستو اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سلاہ الدین یوبی میں ہر دوسری قسط کے بعد نئے ادھاکار ڈال دیا جاتا ہے اور اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستانی ادھاکار بھی بہت جلد اس سیریز کا حصہ ہوں گے تو اس خبر کا فائدہ اٹھاتی ہوئی ہے ترگت علب کی تصویر کو سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک کر دیا گیا اور پھر پاکستانیوں کے بھرپور کومنٹس نے تو اس پر پکی مہر لگا دی میں سمجھ سکتا ہوں لوگوں کو کہ آپ لوگ ترگت کو یا ارترالغازی کو کسی نہ کسی ڈرامے میں اسی روپ میں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ بھی اگر ترگت کی بات کریں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ بندہ سلاح الدین ایوبی سیریز میں سلاح الدین کا خاص دوست بن کر سامنے ہے تو انہی سب خیالوں کی وجہ سے جس پوسٹ پر ترگت کو لنک کیا گیا تھا سلاح الدین ایوبی سیریز سے اس کے کمنٹ سیکشن میں ترگت سالار کا نام گنجنے لگا اب ہو سکتا ہے اس کو کوئی سیریسلی لے ہی لے سلاح الدین ایوبی کی ٹیم کیونکہ دوستو اگر ریٹنگ کی بات کریں تو یہ بندہ اگر ڈرامے میں آ گیا تو اس ڈرامے کی ریٹنگ بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی بہرحال دوستو آپ سب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ایسی کوئی بھی اوفیشل خبر سامنے نہیں آئی ہے اس حوالے سے یہ جسٹ سوشل میڈیا پر ہی خبریں گردش کر رہی ہیں ویسے دوستو اگر ترگت طلب کی بات کریں تو ارترالغازی سیریز میں ترگت کی بہترین ادھاکاری کی وجہ سے ڈرامے کو اور بھی چار چاند لگے تھے کیونکہ ترگت ارترالغازی کی سرداری میں سپاہ سالار بھی تھا اور ویسے بھی لوگ اس کی ادھاکاری کو اور اس کی ایکشن کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے صلاح الدین جوبی اور ترگت کا کنیکشن کس کس کو پسند ہے اور کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ترگت علب کو بھی کاسٹ کر لیا جائے اس صلاح الدین جوبی ڈرامے میں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا آج تک لیتنہ ہی اگری ویڈیو تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ